ناظرین السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں شاہد خاکان عباسی صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کچھ ترک اخیز مشافات کیے ہیں الیکشن کے حوالے سے اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھئے اس ویڈیو کے اندر انکلوڈنگ میں جہاں سے الیکشن لڑتا رہا ہوں مزی سے وہاں برف پڑ جاتی ہے تو وہ پھر آپ فروری کے آخر مارس کے پہلے ہفتے میں چلے جائیں گے پہلے ڈیل ایمیٹیشن کمپلیٹ ہوگی تو الیکشن سکیم دیں گے چون روز کی تو وہ فروری اینڈی آتا ہے اسے پہلے انتخابہ نہیں آنا جائے گے کیونکہ یارہ مارس کو آگے سینٹ الیکشن تو آپ لوگوں نے جان بوجھ کرے سکے مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی اپنی سولہ ماہ کی کارکردگی کے اوپر الیکشن میں نہیں تھی جا سکتی انہوں نے یہ طریقہ کارڈ ڈھونڈا تھا کہ انتخابہ تغییر کا بھی شکار ہوں گے کچھ ٹائم بھی مل جائے گا پھر نگرانوں کو کہیں گے کہ یہ مہنگائی کر کے گئے ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ یہ ایک دو مہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے ہربا ہے یہ نہیں یہ الیکشن ڈیلے آپ کے الزام ہے یا تجزیہ ہے یہ ہربا ہے آپ لوگ کا یہ الزام ہے میرا آپ کی حکومت کے اوپر الزام ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی بدنیتی اس میں شامل تھی سر بدنیتی تھی اگر آپ اس کو دیکھیں تی سپریل کیا پرانے میں الیکشن کرا دیتے تی سپریل اس کی سینسز کی ڈیٹ تھی اترازات مئی میں دور کرتے اور آپ اس کو نوٹیفائی کر دیتے تو پھر یہ تخیر نہیں دی نہیں وہ نوٹیفائی ہو نہیں سکتا تھا بکاوز فیلڈ میں دو سوموں کے الیکشن موجود تھے تو پھر آپ چودہ مئی کی تاریخ تھی سپریم کورٹ کی دیوئی وہ آپ اس کو پہلے ہی وائلیٹ کر چکے تھے کہہ چکے تھے ہم نے کوئی نہیں کرانا وہ گزر گیا تھا سارا نہیں نہیں وہ دیکھیں آج بھی آج بھی وہ پروسس موجود ہے تو پھر ابھی آپ نے کیوں سینسز نوٹیفائی کیا اس کا مطلب کیا جا سکتا تھا اس پر اس پر ڈیویٹ ہو سکتی بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسی بدلیتی سکندر تھی سار بہت ساری ایشیوز ہیں میرا خیال یہ تجزیہ ہے اللہ اسے کوشیاسی حاصل ہوتا ہے کوشش کریں گے آپ حاصل ہو یا نہ ہو یہ تو اللہ کی مرضی ہے میرا خیال ہے کہ جو چار سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا ایون بار اکتوبر نائنٹین نائم کے بعد مشرف کا دور تھا اس نے اتنا نون لیگ کو ڈیمیج نہیں تھا کیا جتنا سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے پی ایم ایل این کو پنجاب میں ڈیمج کیا تو آپ پی ڈی ایم 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 لگاتے ہیں بعد درست نہیں نون لیگ پہ لگاتے تھے نہیں یہ کولیٹ تھی پی ڈی ایم کئی نام لیا سر اس میں شامل تھی پی ڈی ایم کولیشن ہی تھی نا سر نہیں پی ڈی ایم ایک اپوزیشن کا الائنس تھا جس میں چند جماعتیں شامل تھی چلیں نون لیگ اور پی ڈی ایم پارٹی پہ لگاتا ہے پی ڈی ایم پارٹی بھی آگئی ایم کئی بھی آگئی بری فریز کر دیتا ہوں جو بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو پرویز مشرف نہیں کر سکا نو سال اور جو چار سال عمران خان ہی کر سکا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے براہ راست الزام لگا رہا ہوں سولہ ماہ میں وہ کر دیا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ کہ پنجاب میں آپ لکھیں لڑنے کی یہ آپ کو فیورٹ سبجکٹ ہے شہباز شریف صاحب والا آپ پھر نظام لگانے کے لئے ان کو لے آئے ہیں دیکھیں آپ نے تین سو پہ پہ ڈالر بچا دیا تین سو پہ پہ آپ نے پٹرول بچا دیا ایک سو ساٹھ کے ایک سو ستر پہ پہ آٹھا ہے ایک سو پہ سوپر چینی بگ رہی ہے کون سی ایسی چیز ہے جس پہ آپ کہیں کہ جائیں لوگوں کے پاس ہمیں ووٹ دے دو بل بجلی کے ڈبل ہو گئے ہیں اس دفعہ جائیں یہ مشکلات ہیں آپ ووٹ کی طرف نہیں جا سکتے میں دیکھیں میں دیفنڈ اس کو نہیں کروں گا میں ضرور کہوں گا کہ اگر یہ حکومت نہ آتی تو کیا یہ نمبر کم ہوتے ہمارے ہمارے خاتے میں نہ پڑتے جتنی برائی آپ کر گیا ہے نا ایکانومی کا جتنا پتھا بٹھا گیا ہے کوئی اور ہوتا تو شاید اس سے کام ہی پتھا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ حکومت نہ آتی شہباز صاحب حکومت نہ لیتے بوجھ کسی اور کے ساتھ پہ ہو جائے بوجھ کسی اور لیکن حالات شاید اس سے بہتر ہوتے ہیں میرا خیال ہے اس سے بہتر ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو چونچو کا مربع ہے ایکسپیرمنٹ اس میں نہیں جانا چاہیے آپ لوگوں نے اس میں جا کے صرف کیسز کا دباؤ آپ لوگوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں شاہد کھاکان عباسی صاحب کو سنا شاہد کھاکان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں میں شمار ان کا ہوتا ہے اور صابق وزیراعظم بھی ہیں انہوں نے واضح طور پر اس ویڈیو میں اپنے بتایا اپنے اس پروگرام کے اندر انہوں نے واضح بتا دیا ہے کہ الیکشنز کا معاملہ جو ہے کتنا طول پکڑ سکتا ہے اور کیا کچھ پلاننگ ایبل ایکشن کمیشن جو ہے وہ کرے گا اور کیا ستحال نیکسٹ ہونے واری ہے تو آپ لوگوں نے مزید کمپلیٹ لیا آپ نے دیکھا تو آپ کا مشکور ہوں اور سب ہی آپ یہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کمیشن سیکشن میں آگے کمیشن بھی کرتے ہیں اور رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے رائے کا اظہار جو ہے ہمیں کمیشن سیکشن میں ضرور کیا کریں اور آج ہم پوچھنا چاہیں گے آپ کے مطابق کیا الیکشنز نوے دن کے اندر ہوں گے کیا سپریم کورٹ ایسا آرڈر جاری کر سکتی ہے یا کرے گی کہ تمہیں حکومت جنہیں گران سیٹ اپ ہے اس کو پابند بنائیں کہ نوے دن کے اندر الیکشنز کروائیں اور الیکشن کمیشن کو بھی پابند بنائیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے پر کہ واقعی الیکشنز جو ہیں نائنٹی ڈیز کے اندر ہو سکیں گے ممکن ہیں یا نئے مرد مشماری کے اکارڈنگ الیکشنز ہوں گے جو کہ ایسا بظاہر تو لگتا بھی یہی ہے لیکنکہ لاس ٹائم الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن انہوں نے جلاس بلائے تھا اور تمام پہلے انہوں نے مشاورت کی اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کو اپنے ساتھ مشاورت میں شامل کیا اور تمام کی رائے انہوں نے لی اور میکسیمم تمام پارٹیز نے ایک ہی بات کہی ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشنز ہونا ناگزیر ہے بہت ضروری چیز ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن الیکشن کمیشن کروائے کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہی کام ہے اور نوے دن کا عرصہ خود زیادہ ہوتا ہے ساتھ سے نوے دن اس کے اندر دنانیا کے اندر الیکشنز کو کروانا ہوتا ہے تو تمام پارٹیز نے یہی رائے دی ہے اور صرف ایک جماعت جو ہے پاکستان مسلمین کے نون جو ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نائنٹی ڈیز کے اندر جو ہے میکسیمم کوشش کریں کہ آپ مردوں شماری کی جو ہلکہ بندیاں ہیں نہیں مردوں شماری کے ایکارڈنگ ہلکہ بندیاں آپ نوے دن کے اندر اندر کر لیں ٹائم تھوڑا سا آپ پیچھے کر لیں اور اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں وہ چھے مہینے کے بجائے پانچ مہینے میں کمپلیٹ کر لیں تو پانچ مہینے کے اندر الیکشنز ہو جائیں تو یہ معاملات صرف ایک پارٹی جو ہے پاکستان مسلمین نون کی تین جانب سے رائے دی گئی ہے باقی تمام پارٹیز کا ایک کی موقف سامنے آیا ہے کہ ہم الیکشن جو ہیں چاہتے ہیں نوے دن کے اندر دوسری جانب ناظرین توشہ خانہ کیس بھی چل رہا ہے اور توشہ خانہ کیس میں اب مزید ممکنہ طور پر یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنا اسلام پر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ اپنے لائے عمل جو ہے بہت جلد اس کی پیٹیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے ہی اسلام پر ہائی کورٹ اپنا کسی فیصلے پہنچے گی اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے کوئی نہ کوئی ایک حکم جاری کر سکتی ہے اور عمران خان صاحب کا جو ایک تین سال کی قید جو سنائی گئی تھی سیشن پرائیل کورٹ کی جانب سے وہ کل ادم ہونے کے میکسیم چانسز لگ رہی ہیں اور ہوتے بھی نظر آ رہی ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنے دعاوام یاد رکھے گا ہماری اس چنل کا خاص کہہ لکھے گا انشاءاللہ روز آپ تک بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچائیں گے اور داکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ رہیں اور آپ لوگ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں اور عمران خان صاحب کو دعا کیا کریں اللہ پاک ان کو اپنے حفظمان میں رکھے اور عمران راز خان صاحب کے لئے دعا کیا کریں اللہ پاک ان کو بھی حفظمان میں رکھے جہاں بھی ہوں اور ہمارے دعا ہے وہ جلد اپنے گھر لوٹ آئیں تینکیو بھر بچ